اسلام علیکم بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے میں رانا لکمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لوگوں کے سوال آ رہے ہیں سر ہمیں بتایا جائے کہ آن لین ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کیسے ہم پتا کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیپر جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں یا نہیں اپلیکیشن جو ہے وہ آن لین کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں اور کچھ اور بھی سوال ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں آج میں لے کر آیا ہوں اچھا جی سب سے پہلے میں بتا دوں آپ لوگوں کے آن لین آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا دماندہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آپ اگر مالک کے ساتھ ایگری ہیں اور آپ لوگوں نے مالک کو ایگری کر کے کنٹریکٹ بغیرہ کروایا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں تو آپ کے مالک نے جو سپیٹ اکاؤنٹ بنوایا ہے پوستے کا کیونکہ اس کے بغیر اپلیکیشن جمع نہیں ہوتی ہے وہ اکاؤنٹ بنتا ہے اس کے بعد آپ کی کنٹری بھوتی پے ہوتی ہے پھر دماندہ ہوتا ہے چاہے دماندہ کرنے کے بعد آپ کنٹری بھوتی پے کر دیں چاہے آپ بعد میں پے کریں چاہے آپ پہلے پے کر لیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے دماندہ کرتے وقت کنٹری بھوتی کا یہاں تک تو کلیر ہو گیا جن لوگوں کا یہ سوال تھا دوسرا چیک کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنے مالک کا سپیٹ اکاؤنٹ لیں یا پھر اس کو کہیں کہ بھئی آؤ ہم نے چیک کروانا ہے یا آن لائن جو ہے مجھے کمپیوٹر سامنے رکھ کے چیک کرنا ہے تو آپ کا حق کر سکتے ہیں وہ اکاؤنٹ اگر آپ کو دے دیتا ہے وہ لے کر آپ کسی بھی پدروناتوں پہ جائیں جو پاکستانی ہو یا کوئی بھی آپ کا اگر جاننے والا ہو جو جانتا ہے اس چیز کو تو وہ آپ کو کمپیوٹر پہ آن لائن چیک کروا دے گا اگر تو آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ سی جی ایل یا پھر کسی بھی دفتر میں جائیں گے تو پھر بھی وہ آپ سے اکاؤنٹ مانگیں گے وہ لے کر آپ نے جانا ہے اور وہاں سے ان کو کہنا ہے کہ آن لائن ہم نے چیک کرنا ہے اگر آپ جانتے ہیں تو آپ منشترین تیر اوپر جائیں ویب سیٹ پہ وہاں پر اپنا اکاؤنٹ ڈالیں اور اکاؤنٹ ڈالنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو اپلیکیشن سامنے آ جائے گی آپ کا جو دماندہ ہوا ہے وہ سامنے آ جائے گا کچھ لوگوں نے دور بیٹھ کر کنٹریکٹ کروائے ہیں اور وہ مالک کے اوپر ہی سب کو چھوڑ دیا ہے اب کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے دماندہ کر دیا انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ سلیپ ہے لیکن جب اس سے میں نے کہا کہ یار یہاں پر مارکہ دی بولو بھی لگتی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے مالک نے کہا تھا کہ یہ بعد میں ہم لگا لیں گے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میرے نولج میں جو چیز ہے میں آپ کو وہی بتاؤں گا سب سے پہلے تو ہم جب دماندہ کرتے ہیں ہم سے وہ مارکہ دی بولو سولہ یورو کی جو ہے وہ لیتے ہیں اس کا پین ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے نمبر ہوتا ہے وہ اس میں انٹر کر دیتے ہیں بعد میں وہ آپ کی اپلیکیشن جو پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر اٹیچ کریں یا نہ کریں علیہ دا آپ رکھ لیں لیکن جب آپ کو پرفاتورہ بلایا جائے گا وہاں پر وہ مارکہ دی بولو جو انٹر پین اس کا ڈالا ہوگا وہی مارکہ دی بولو وہ آپ سے لیں گے اور وہ ہی آپ کو لگے گی اب یہ کیا کہانی ہے کہ بعد میں لے لی جائے گی اس کا مجھے نہیں پتا ہے آپ بہتر ہے جس سے دماندہ کیا ہے اس سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ کیوں نہیں پین ڈالی اور ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو بھی جائے لیکن میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی بعد میں مارکہ دی بولو لی جائے کیونکہ بہت سارے فروڈ بھی ہو رہے ہیں جنب آپ جو دماندہ اپلیکیشن جو پیپر ہے فارم ہے وہ تو میں بھلکال بیٹھ کر نکال سکتا ہوں آپ کا میں وہ پین بھی لکھا ہوگا اوپر نام بھی لکھا ہوگا آپ کے پاسپورٹ کی جو پین ہے وہ نمبر ہے وہ بھی لکھا ہوگا ہر چیز ویسے ہی ہوگی لیکن اس کا آگے رکارڈ نہیں بیجا جائے گا وہ ایسے سٹیمپ نکال لیں گے آپ کو دکھا دیں گے آپ سے پیسے لے لیں گے چاہے وہ ایک ہزار بھی آپ پہلے دے دیں چاہے وہ کسی طریقے سے بھی تو وہ اس کا تو وارنے آ رہی ہیں دو ربے میں وہ کام اس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس سے آپ جو ہے محتاد رہیں آپ جب بھی دماندہ کریں پاس جائیں یا پھر اپنے کسی جاننے والے کو ان کے ساتھ بیجیں یہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا میں وہی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو میرے خیال سے میں نے آج تک جتنی بھی ویڈیو بنائی ہے کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جسے آپ کا نقصان ہوتا ہو میں بہتر بہتر اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یار جو چیز میرے نالج میں ہے یا میں پوچھتا ہوں تو آپ لوگوں تک پہنچا دی جائے تاکہ کوئی فرار سے بچ سکے دوسرا جو لوگ کاسے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے میسج کر رہے ہیں بھئی ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں ہمیں ابھی تک پیسے نہیں آئے ایک صورت ہو سکتی ہے جناب یہاں تو پھر آپ اگر جنوری فروری سے یا مارچ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پیسے نہیں آئے ہیں تو ایک ہی صورت ہے یہاں تو آپ کے مالک نے آپ کو دماندہ نہیں کیا آپ کا کنٹریکٹ اگر ختم ہو چکا ہے اور وہ ختم ہونے کے بعد آپ کاسے پر آپ کو کہا گیا کہ بھی آپ کاسے پر بیٹھ جائیں جب واپس آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کنٹریکٹ کیا جائے گا تو یہ سارا فراد ہے وہ اس نے دماندہ ہی نہیں کیا اگر آپ کا ویلڈ تھا کنٹریکٹ یعنی کہ ایک سال ویلڈ تھا یا چھ ماہ ویلڈ تھا اور آپ کو بٹھایا گیا ہے گھر میں کہ آپ کاسے پر بیٹھ جائیں اور آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے پیسے نہیں مل رہے ہیں پہلے نمبر پہ جب مالک دماندہ کرتا ہے اس کے پاس ایک ان اکاؤنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اگر دے دے تو بہتر ہے اگر وہ نہیں کچھ بھی کرتا تو آپ کے لئے بیسٹ جو میں مشورہ دوں گا وہ آپ کو یہ دوں گا کہ آپ ایمس کے پاس جائیں ایمس کو کہیں کہ میرا کاسے پر مالک نے بٹھایا ہوا ہے میرا دماندہ ہوا ہے اور لیکن میرے پاس میرے پیسے نہیں آرہے اکاؤنٹ میں تو وہ آپ کو ایک پن دیں گے وہ پن یا پھر آپ کو ویب سیٹ کا بتا دیں گے پہلے نمبر پہ وہ ہی چیک کر کے بتا دیں گے کہ بھئی ہاں آپ کا کنٹریکٹ ہوا دماندہ ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ آپ کو بتا دیں گے اس کے بعد اگر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہاں آپ کا ہو گیا ہے پھر بھی آپ خود سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کہیں کہ میری پن دے دیں وہ آپ کو پن دے دیں گے یوزر نیم پاسول دے دیں گے آپ جو ہیں اون لین بھی آپ چیک کروا سکتے ہیں لیکن آپ کا حل یہی ہے کہ آپ ایمس کے پاس جائیں کو سمجھ میں نہیں آئے گا باقی پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک دوست جو ہے آٹھ مارچ کے بعد اٹلی میں داخل ہوا تھا یعنی کہ وہ پہلے یہاں پر ہی تھا لیکن اس کو جو چھ ماہ والی سجور ہے اس کے اوپر وہ پاکستان چلا گیا پاکستان جانے کے بعد ایمگریشن اوپن ہوگی اور آٹھ مارچ کے بعد وہ اٹلی میں آیا تو اس کو بھی چرکہ الورو کے لیے ریجیکٹ کیا گیا تھا اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا جن کی یہ سوال تھے تو آپ کو انہوں میں پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اب مجھے دوست میسج کر رہے ہیں بھئی مارا بھی یہی کیس ہے اور ہم نے بھی جمع کروا دی ہے اور آپ فنگر پر ہم کیا جو آپ ان کو دیں کیا سوال کریں کیا وہ مسئلہ ہوگا تو اس کا تو میں آپ لوگوں کو بتا چکا بھئی وہ ایک بندے کو تو انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ بھئی تو آپ اٹلی میں آپ کو اجازت ہی نہیں تھی سجور پر پاکستان جانے کی اور آپ چلے گے ہمارے قاتل سے تو آپ باہر ہیں ٹھیک ہے اب دوبارہ آپ انٹر ہو گئے ہیں اٹلی میں لیکن آپ آٹھ مارچ کے بعد انٹر ہوئے ہیں لہٰذا آپ اس کے لیے ویلڈ نہیں ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اب اگر ایسا ہی کیس کسی نے کنٹریکٹ والے نے کیا ہے کہ کنٹریکٹ کروا کے کروایا ہے تو وہ ابھی تک کیس سامنے کوئی بھی نہیں آیا ہے جیسے جس طرح سے کوئی کیس آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو تو ویڈیو بنائی دیتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس سے محتاد رہیں اور فرض کریں کسی کا ایسا کیس ہو بھی گیا ہے تو وہ اپنا پاسپورٹ شو نہ کروائیں ایمبیسی سے چلے جائیں لیٹر بنوالیں اس پاسپورٹ کو جس پہ اوپر موریں لگی ہیں وہ نہ دیں ٹھیک ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کرنا ہے بیسی سے لیٹر بنوالیں وہ ہی لیٹر کے اوپر ہی آپ ایمیگریشن لے لیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ نیا پاسپورٹ بنوالیں یا کوئی بھی اس طرح کا چکر کریں دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اور اس طریقہ کار کے اوپر چلنے کے لیے کچھ مشکلات آتی ہیں آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ بھئی سارے کام ایسے ہی ہو جائیں گے تو یہ کوئی پھدو کھاتا نہیں ہے ہم سوری ٹھو سے یہ کوئی ایسا کھاتا نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کے پاس کسی قسم کا رکارڈ ہی نہیں نکلتا ہے اور آپ جو مرضی کر سکتے ہیں جو حکومت نے کہہ دیا کہ بھئی اس کے اندر ایسا چیز یہ چیز اور یہ چیز ایسے ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے اب پندرہ کے بعد انشاءاللہ نہیں کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے اس ڈیٹ کو دو دن بعد تو میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہو جائوں گا اور جن لوگوں کی ایمیگریشن پرفاکستورا ملیان میں جو اپاؤنمنٹ نہیں مل رہی تھی وہ اس پندرہ کو ویب سیٹ اوپن ہو رہی ہے آپ لوگوں کو مل جائے گی مد کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو شیئر اور لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں اللہ حافظ